برعمام سرکار کا نام سید عبداللطیف قازمی قادری ہے سید عبداللطیف قازمی قادری المعروف برعمام کا تعلق قادریہ سلسلہ سے ہے اب برعمام یعنی کہ خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہے آپ کا دربار پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کے نواہی گاؤں نورپور شاہاں میں واقع ہے اس سے پہلے یہ جگہ چورپور کہلاتی تھی برعمام اسلام آباد کے سرپرست ولی ہے سید عبداللطیف قازمی قادری بچپن میں مویشی چرائیا کرتے تھے ایک بار آپ مویشی چرانے لے کر گئے آپ نے مویشیوں کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ مویشی چر لیں اور خود درخت کے نیچے آرام کرنے لگے آپ کے مویشی چرتے ہوئے کھیتوں میں گھس گئے اور فصل کو نقصان پہنچایا آپ مویشی لے کر واپس آگئے اتنے میں کھیت کا مالک بھی آ پہنچا اس نے آپ کے والد صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کے مویشیوں نے میری فصل تباہ کر دی ہے اور میرے پاس چشمدید گواہ بھی موجود ہے جنہوں نے خود مویشیوں کو کھیت میں گھس کر فصل کو تباہ کرتے دیکھا ہے اس پر سید عبداللطیف قازمی قادری نے جواب دیا کہ فصل کو کسی نے تباہ نہیں کیا فصل بلکل ٹھیک ہے یہ سن کر کھیت کا مالک نے آپ کے والد صاحب سے کہا آپ خود جا کر کھیتوں کی حالت دیکھیں جب آپ کے والد صاحب کھیتوں میں پہنچے تو وہاں کا نظارہ کچھ اور تھا خیت لہ لہا رہے تھے اور فصلیں بھی بلکل ٹھیک تھیں یہ نظارہ دیکھ کے کھیت کا مالک حیران رہ گیا اس نے جب دیکھا پہلے کھیتوں کی حالت اور تھی اور اب اور ہے کھیت کا مالک اپنی بات پر پشمان ہوا اور معافی مانگ کر واپس چلا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے سید عبداللطیف قازمی قادری ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اور انزیب آلمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا رات ہونے کی وجہ سے اور انزیب آلمگیر نے فوج کو پڑھاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا جب لنگر تیار ہوا تو اور انزیب آلمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آگے اور کھانا شروع کر دیا اس اسنا میں چند سپاہی اور انزیب آلمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ سن کر اور انزیب آلمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سنا سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لاوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا جسے سن کر اور انزیب آلمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو میلنا چاہتے جب اور انزیب آلمگیر سید عبداللطیف قازمی قادری کے پاس پہنچا تو تحکمنا انداز میں سید عبداللطیف قازمی قادری سے مخاطب ہوا کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا سید عبداللطیف قازمی قادری نے جواب دیا ہاں وہ میں ہی ہوں اس پر اور انزیب آلمگیر بولا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو سید عبداللطیف قازمی قادری نے جواب دیا تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو جب اور انزیب آلمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا اور وہ پتھر جس پر سید عبداللطیف قازمی قادری بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا تو اور انزیب آلمگیر سید عبداللطیف قازمی قادری سے بولا مجھے معاف کیجئے گاہ میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا یہ سن کر سید عبداللطیف قازمی قادری رحمت اللہ علیہی نے اور انزیب آلمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائے مجھے معاف کیا